السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبرزر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے خاص کر بے روزگار افراد کیلئے ہے جتنے بھی بے روزگار مرد اور خواتین بے روزگار ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اور اس میں آپ کس طریقے سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بے روزگار افراد کو جو ہے روزگار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے دس لاکھ روپے کا جو آپ کا بیمہ ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا یہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں چاہے سعودی عرب دبائی کسی بھی غیر ملک میں رہتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کا جو ہے مکمل تفصیل طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ غریب افراد کیلئے پروگرام بنایا گیا ہے جس میں وہ جو ہے اپنی یہاں پر ملاسمت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بائزت روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی درخواست کروں گا اگر میری چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹس لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رہے ہم تک پہنچتی رہے تو چلیے آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیورو آف ایمیگریشن اینڈ آورسیز ایمپلائیمنٹ کی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی اس کی پوری تفصیل کونٹیکٹ نمبر اور درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے یہ درخواستیں آن لائن جاری ہیں اس میں آپ کو تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے نہیں یہ صرف اور صرف روزگار دینے کیلئے ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں غیر ملکی اور پاکستانی اور جتنے بھی بیروزگار افراد ہیں ان کو حکومت کی طرف سے ایک پروٹیکٹر مل رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے یہاں پر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ نے اس جگہ پر لکھ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کہیں پہ روزگار کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی کوئی تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ تفصیل بھی آپ نے ان کو یہاں پر دے دینی ہے اگر آپ غیر ملک میں روزگار کرتے ہیں جس کرنسی میں آپ کام کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر جس فیکٹری میں یا جس جگہ پر اگر آپ دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنا پیشہ لکھ دیں گے اور پتہ لکھیں گے کہ آپ کس جگہ پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد جو ہے ملک اگر غیر ملکی ہیں تو وہاں پر آپ کا جو آجر ہوتا ہے کنٹری جس کے پاس آپ وہاں پر کام کرتے ہیں تو اس کا یہاں پر نام لکھیں گے اور نیچے اس جگہ پر اس کا فون نمبر اور ای میل وغیرہ لکھ دیں گے اور مدت میاد موعدہ جو ہے آپ کا اگر غیر ملک میں رہتے ہیں تو موعدے کی جو مدت ہے پانچ سال ہے چار سال ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے ٹھیک ہے مدت موعدہ اور اس کے بعد سال یہاں پر لکھنے ہیں اور مہینے یہاں پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور متلکہ پروٹیک یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ پروٹیکٹوریٹ امیگریشن جو ان کا آفیس ہے وہاں پر آپ نے یہ مطلب کے آفیس کا جو ایڈریس وغیرہ ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ جو ہے اضافی طور پر یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دفتر وہاں پر آپ کو نہیں مل رہا امیگریشن کا یا پروٹیکٹوریٹ آفیس آپ یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے آپ اپنا نام لکھیں گے امیگریشن اگر غیر ملک میں ہے تو یہاں پر اپنا جو ہے نام لکھیں گے پورا اور اس کے بعد جو ہے میل فی میل جو بھی ہیں آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے والد کا نام شوہر کا نام یہاں پر لکھ دیں گے قومی شناختی کار نمبر لکھ دیں گے تاریخ پدیش یہاں پر لکھ دیں گے نیچے اس چگہ پر ٹھیک ہے اور جس مقام یا شہر میں آپ کی پدیش ہوئی ہے وہ لکھ دیں گے اور پاسپورٹ نمبر ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ لکھ دیں گے اور مقام آجرہ پاسپورٹ ٹھیک ہے اجرہ جہاں سے آپ کا جو پاسپورٹ اجرہ ہوا ہے وہ بھی لکھ دیں گے تاریخ اجرہ لکھیں گے تاریخ تنسیخ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنا جو فون نمبر ہے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ای میل وغیرہ لکھیں گے ڈاک کا پتہ لکھیں گے یہاں پر اور جو آپ کا صوبہ ہے یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کوئی بھی آپ کا صوبہ ہے اس جگہ پر کلک کریں گے آپ کا صوبہ آ جائے گا زلا یہاں پر کلک کریں گے زلا آ جائے گا اور ڈومی سل وغیرہ وہ بھی آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی تعلیمی قبلیت ہے تو وہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے وہ لکھ دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایمیگریشن کی جو تصویر ہے ایمیگرانٹ کی وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنے یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کریں گے تو وہ جو تصویر ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی ابھی جو ہے آپ کو مزید میں تفصیل بھی بتاتا ہوں اس کی ویب سائٹ فور نمبر ہر چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اور اس کی ویب سائٹ بھی آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو مکمل تفصیل جو ہے مل جائے گی ابھی آپ کو اس کی مزید میں تفصیل جو ہے بتا دیتا ہوں جی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مزید تفصیل میں کہ بیمہ پلیسی کے ذریعے سے کسی بھی اچانک آپ کو کوئی بھی حادثہ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے تو مرہوم ورسہ کو جو ہے دس لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے کہ اگر آپ اس پروٹیکٹر میں آپ مطلب کے ریجسٹریشن آن لائن کرواتے ہیں تو اس کے جو فائدہ ہے پاکستان میں روزگار کے مواقع آپ کو ملیں گے یہاں میں آپ دیکھیں اور پاکستان میں کربار کرنے کے آپ کو مواقع ملیں گے اور آپ کو فنی مہارت اور تربیت بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو سرٹیفیکیٹ وغیرہ بھی دیا جائے گا اور بیرون ملک روزگار کے دوبارہ آپ کو فراہمیں بھی کی جائے گی تو آپ یہاں پر ثبوت کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو روزگار دیا جائے گا سب لوگوں کو جو بھی پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تفصیل پوری مل رہی ہے اور اس کے بعد کربار کے بھی مواقع حکومت پاکستان آپ کو دے گی اور غیر ملک میں بھی آپ کو کربار کروائے گی وہ بھی حکومت کی طرف سے آپ وہاں پر کام پر جائیں گے اور آپ کو وہاں پر روزگار مل جائے گا تو اس کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں www.jobs.oec.gov.pk اور یہاں پر ریٹرن ریٹرنز اوورسیز ریجیسٹریشن یہ جو فارم ہے یہاں پر آ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی ویب سائٹ ایمیگریشن کی یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں www.beoe.gov.pk یہاں پر آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ جا کر تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جلدی سے اپنی ریجیسٹریشن کروائیں اور دس لاکھ کا بیما بھی آپ کو ملے گا اور ساتھ یہ سہولیات بھی آپ کو مفت ملیں گی یہاں پر آپ خود آپ کے دیکھیں گے تو حکومت پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسندہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتر اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ